باب تین اسی سبب سے میں پولوس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح ییسو کا قیدی ہوں شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مقاشفہ سے معلوم ہوا چنانچہ میں نے پہلے اس کا مقتصر حل لکھا ہے جسے پہ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے یعنی یہ کہ مسیح ییسو میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراس میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدوں میں داخل ہیں اور خدا کے اس فضل کی بخشیس سے جو اس قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا میں اس خوشخبری کا خادم بنا مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید عزل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے تاکہ اب کلیسیہ کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت انہیں حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے اس عزلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خدا ونمسیح ایسو میں کیا تھا جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلے رہی ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہارے خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو کیونکہ وہ تمہارے لئے عزت کا باعث ہے اس سبب سے میں اس بات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کے دولت کے موافق تمہیں یہ انایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جل پکڑ کے اور بنیات قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور مچائی اور گرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے کلیسیہ میں اور مسیح ییسو میں پشت در پشت اور عبدالعباد اس کی تمجید ہوتی رہے آمین